اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں حلوہ پوری کے ساتھ جو چنوں کا سالن ہوتا ہے تو چلی آج کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک پاؤ چنے لیا ہے جنہیں میں نے چھے گھنٹے پہلے بھگویا تھا بیکنگ سوڈا شامل کر کے آدھا چائے کا چمچ پھر وہ پانی نکال دیا اور اچھے طریقے سے میں نے چنوں کو واش کیا ہے اب میں اس چنوں کے ساتھ ہی اس میں میں ایک کھانے کا چمچ مسور کی دال شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کروں گے اور پانی شامل کر کے ہم اسے گلانے کے لیے رکھ دیں گے چنیں جتنی دیر زیادہ بھگے ہوئے ہوں گے اس کا ریزلٹ اتنا ہی اچھا آئے گا اب جب تک ہمارے چنیں گلیں گے دوسری سائیڈ میں اس کا ایک مسالہ تیار کر رہی ہوں جس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک عدد بڑا ٹیمارٹر دو درمیانی پیاز اور چار بڑی پتلی والی ہری مرچیں اسے میں صرف جو ہے پانچ منٹ تھوڑے سے پانی میں اسے بوائل کروں گی تاکہ ٹیمارٹر کا جو ہے وہ چھلکہ بھی نکل جائے اور ہم اس کا چھلکہ نکال دیں گے اور ہری مرچیں ہماری سوفٹ ہو جائیں پیاز کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد اس مسالے کو پانی میں سے چھان کر یہ پیاز ٹیمارٹر اس میں سے ہم نے چھلکہ لگ کر لیے دیکھئے میں چھلکہ لگ کر چکی ہوں اور یہ پیاز بھی ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اب یہ سارے پیاز ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں کہ سموز سا پیسٹ بن گیا یہ ہمارا چنے کے لیے مسالہ جب ہم بھونیں گے اس میں ہم یہ مسالہ شامل کریں گے پیاز اور ٹیمارٹر اس میں شامل نہیں کرنا اس طریقے سے ہم ایک پیسٹ بنا کے اس میں شامل کریں گے اب یہ مسالہ بھی ہمارا سائٹ پہ کریڈی ہو گیا اس کے لیے اب میں نے یہاں ایک بڑا آلو لیا تھا جسے میں نے بوائل کر لیا ہے اور وہ اب میں اسے میش کر رہی ہوں یہ میش ہوا وہاں آلو بھی جو ہے وہ مسالے میں شامل ہوگا چنے کی آپ نے بعض وقت گریوی دیکھی وہ تھوڑی سی گاڑی گاڑی سی بھی ہوتی ہے تو اس میں بعض وقت یہ کیا جاتا ہے کہ تھوڑے سے چنے میش کر کے شامل کر لیا جاتے ہیں ورنہ آلو میش کر کے شامل کر جاتا ہے اب ہم اس میں جو مسالے شامل کریں گے اس میں ہم نے ایک کھانے کا چمچ کوٹیوی لال مرچے لیے ایک چاہے کا چمچ پیسیوی لال مرچے ایک چاہے کا چمچ پیسوا گرم مسالہ اور یہاں میں نے آدھا چاہے کا چمچ حلدی بھی شامل کی تھی جو یہاں میں سو گئی ہے یہاں دوسری سائٹ ہمارے چنے گل چکے تھے اب یہاں میں نے ہاف کپ وائل سٹارٹ میں لیا تھا بعد میں میں نے ہاف کپ وائل اور شامل کیا ہے اور یہ جو ٹیمارٹ رپیاز ہری مرچوں کو پیسٹ تھا وہ اس میں شامل کیا ہے ساتھ ہی میں نے فریش لسن ادھرک کا پیسٹ ایک چاہے کا چمچ اس میں شامل کیا ہے اور اس آل میں پہلے میں نے آدھا کپ وائل لیا تھا اور بعد میں میں نے آدھا کپ وائل مزید اس میں شامل کیا ہے ایک کپ ایک پہنچنے کے لیے یہ ذرا سا ہم نے بھونا ہی ہے ایک منٹ پھر ہم نے میچ کیے ہوئے آلو اس میں شامل کر رہے ہیں ایک آلو جسے میں نے بوائل کیا تھا ہلکا سا نمک ڈالا تھا ایک چھٹکی اور اس کے بعد اسے بلکل میچ کر لیں اب اسے مسالے کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے جب بلکل یہ مسالے میں مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں دیگر مسالے شامل کریں گے جس میں وہی کوٹیوی لارڈ میرچ پیسیوی لارڈ میرچ ہلدی پیساوہ گرم مسالہ اب ہم اس کے ساتھ اسے شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں میں نے نمک شامل کیا ہے تھوڑا سا میں نے ہی کالا نمک شامل کیا آدھا چائے کی چمچ اور یہ میں نے نارمل نمک جو شامل کیا ہے وہ بھی تقریباً آدھا چائے کی چمچ سے تھوڑا کم آپ نمک اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس مسالے میں اس وقت آپ چکے دیکھ لیجئے گا کیونکہ چنوبے میں بھی نمک اوبالتے وقت میں نے شامل کیا تھا اور تھوڑا سا مسالے میں بھی شامل ہے تو آپ وہ بیلنس ہو جائے گا اس میں اب یہ مسالہ ہمارے بھون چکا ہے اب اس میں میں یہ اوبلے وے چنے شامل کر رہی ہوں اسے ذرا سا میکس کریں گے یہ ذرا سا میکس کیا ہے اب اس اس ٹیس پہ میں میں یہاں پہ اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا کب دھہی اس میں میں نے شامل کیا ہے جو بہت گاڑا گاڑا سا دھہی جس اچھے سے پہٹ لیا تھا وہ دھہی شامل کر کے ہم اسے اچھے سے میکس کریں گے یہ بہت زیادہ آئلی چنے نہیں ہوتے ہیں یہ تھوڑے کم آئل والے چنے ہوتے ہیں کیونکہ چنے بہت زیادہ آئل پی لیتا ہے لہذا آپ یہ ماں سوچے گا کہ بہت زیادہ گاڑی گاڑی اوپر بڑی بڑی سی تری جو آپ کو شو ہوگی ایسا نہیں ہے اب یہ پانی جو ہے چنوں کا اوبلاوا پانی ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں میں نے اپنے حساب سے اس میں تقریباً ڈیرڈ کا پانی شامل کیا تھا اور پھر اس میں پسی بھی کالی مرچیں شامل کی ہیں بھناوا زیرہ کٹاوا دھنیا بھون کر جو ہے وہ بھی میں نے آدھا آدھا چائے کا چامل دونوں شامل کیا اور اسے اب ہم کور کر دیں گے اور پانس سے چھے منٹ اسے کور کریں گے جب یہ بلکل اس میں ذرا سی شائننگ ہلکی سی آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ہلکی ہلکی سی اس میں شائننگ آ گئے کیونکہ آئل بہت زیادہ اس میں نہیں ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ ہمارا مزددار سا علوہ پوری کا جو سالنے گاڑا گاڑا سا جو ہوتا ہے وہ تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسی بھی پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ